بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سبق کی پڑھائی ہم لوگ اپنے لائف سیشن میں کریں گے جیسے ہم لوگ نے اپنے پہلے لائف سیشن میں اپنی اس کی پڑھائی کی تھی اسی طرح اس چپٹر کی اس سبق کی پڑھائی بھی ہم اپنے لائف سیشن میں کریں گے اور آج ہم اس کی معروضی مشک کریں گے اور آپ کو اس کا پی ڈی اف پروائیڈ کر دیا جائے گا ہویا کر دیا جائے گا تو چلیے چلتے ہیں ہم اس کی معروضی مشک کی جانب یا معروضی مشک آپ لوگوں نے اپنی کتب پر حل کرنی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے اپنے پہلے اسباق کی جو ہمارا ایک پہلے سبق گزر چکا ہے اس کی آپ نے معروضی مشک اپنے کتب پر حل کی تھی اسی طرح اس سبق کی بھی جو معروضی مشک ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے کتب پر کرنی ہے تو سب سے پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کونسی کتاب نازل کی تو رات انجیل قرآن مجید زبور اس کا درست جواب ہے قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کس کی اطاعت لازم ہے فرشتوں کی جنات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صابقہ انبیاء علیہ السلام کی تو اس کا درست جواب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلا سوال ہے اطاعت کا مطلب ہے اطبع توجہ مومورنا اقل مندی تو اس کا درست جواب ہے اطبع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اطاعت ہے جنات کی ملائکہ کی عام مسلمانوں کی یا اللہ تعالیٰ کی تو اس کا درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں پھر آخری ایم سی کیوز ہیں کون ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے تھے کفار یہودی منافقین صحابہ اکرام تو اس کا درست جواب ہے صحابہ اکرام اب ہمارا سوال نمبر تین ہے خالے جگہ پور کریں یہ بھی آپ لوگوں نے اپنی کتب پر حل کرنی ہے ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے خالے جگہ پور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ڈیش کی بنیادی شرط ہے تو اس میں درست جواب آئے گا اس خالے جگہ میں جواب آئے گا ایمان بے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ہمارے لئے مشلے راہ ہے تو اس کا درست جواب ہے زندگی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لئے مشلے راہ ہے دنیا اور ڈیش میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے تو اس میں آئے گا آخرت یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے اگلا سوال ہے اگلی خالی جگہ ہے اطاعت ڈیش کا لفظ ہے جس کے معنی اتباہ اور فرما برداری کرنا ہے اس خالی جگہ میں آئے گا عربی یعنی کہ اطاعت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اتباہ اور فرما برداری کے ہیں پھر آخری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ڈیش مکمل نہیں ہوتا تو اس خالی جگہ میں جواب آئے گا ہمارا ایمان یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہم اطاعت نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا تو اس خالی جگہ میں جواب آئے گا ایمان یہ سب بھی آپ لوگوں نے اپنے خالی جگہ میں اپنے بھوکی خالی جگہ میں لکھنی ہیں ہمارا سوال نمبر چار ہے کالم علف کو کالم بے کے ساتھ ملائیے یعنی کہ جو کالم اے علف میں لکھے ہوئے ہیں جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کالم بے کے ساتھ ملانا ہے سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آگے اب دیکھیں پانچ جملے ہیں اور پانچ جملوں سے ایک درست جملہ اس کے ساتھ لکھا دینا ہے تو نمبر دو پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے پھر ہے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لائنز لگائی ہیں اور ان لائنز کے ذریعے ایک دوسرے کو جوائن کر دیا ہے ملا دیا ہے آپ لوگ بھی ایسے ہی کر لیجے گا اپنی نوٹ بک پر پینسل سے اپنی لیٹ پینسل سے اپنی بک پر کر لیجے گا کیونکہ یہ ساری اوبجیکٹیو جو ہے معروضی محجو ہے وہ آپ لوگوں نے پینسل سے اپنی بک پر کرنی ہے پھر مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی سب سے پہلا والا ہے فرما برداری کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا ہے تو یہ تھی ہماری ساری خالی جگہ اور یہ ایم سی کیوز اور کالم الف اور کالم بے یہ آپ لوگوں نے اپنی کتب پر اولیٹ پینسل سے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ہم گھر کے کام کے جانب تو آپ کا گھر کا کام ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی احمیت کی معروضی محج کتب پر لکھیں اور یاد کریں یہ آپ لوگوں نے لیٹ پینسل سے اپنی کتب پر حل کرنی ہے جس طرح آپ لوگوں نے پہلے سبق کی معروضی محج کی تھی اسی طرح یہ بھی آپ لوگوں نے لکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ